جوڈ ماننگ کلاس 12 آج اپن نیکس ایکسرسائز دیفرینشیل بھی ٹی بڑھیں گے اف کلان اوکے سٹوڈنٹ تو سب سے پہلے دیفرینشیل کے بارے میں جانیں گے ہوتا کیا ہے اف کلان اف کلان کا فورمولا ہوتا ہے اف کلان ہوتا ہے جیسے کسی کی پاور این ایکس کی پاور دیا گیا ہو این تو اس کا اف کلان ہپن کریں گے تو اس کا اف کلان کا سائن ہوتا ہے دی اپون ڈی ایکس سے سی ریپریزنٹ کرتے ہیں دی اپون ڈی ایکس یہ ہوتا ہے اف کلان کا سائن اور ہاں نکالیں گے ایکس کی پاور این تو ایکس کی پاور این کا اف کلان ہوتا ہے این ایکس کی پاور این مائنس ون اوکے سٹوڈنٹ تو ایکس کی پاور این کا اف کلان کا فورمولا ہوتا ہے این ایکس کی پاور این مائنس ون اسی طریقے سے سائن ایکس سائن ایکس کا دیفرینشیل یہ اف کلان ہوگا د 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 cos x cos x کا ہوگا minus کا sin x اسی طریقے سے یہ فورملے ہوتے ہیں ان فورملوں کا use ہمیں اس exercise کو solve کرنے میں اسی طریقے سے student cos 10 x کا ہوتا ہے اب d upon dx 10 x is equal to sec square x cot کا ہوتا ہے d upon dx cot x is equal to minus کا cos x square x تو انہی فورملے بیس پہ ہمیں question کریں گے ایک اور ہوتا ہے اگر دو function دیا گیا ہو first اور second دو function دیا ہو جس کا multiply ہو رہا ہو تو اس میں ہمیں d upon dx formula لگائیں گے پہلا فلن first function d upon dx second کا of column یا second کا differential plus second فلن d upon dx first کا differential okay student تو یہ جب دو فلن دیے گیا ہیں دو function دیے گیا ہیں تو ہمیں یہ والا formula use کریں گے اسی طرح nominator denominator دیا گیا ہو اگر nominator denominator والا formula کیا ہوگا اس میں لگائیں گے جیسے first فلن اور second فلن دیا گیا ہو یا ایسے u اور v سے represent کریں گے u upon v تو اس کا formula ہوتا ہے denominator کا square okay student denominator denominator یا ہر کا square ہر d upon dx انچ کا of column انچ کیا ہے u ہے یہاں آئے گا minus ud upon dx ہر کاف کلن ہر denominator کیا ہے v تو یہ کب لگے گا جب fraction میں کوئی دی گئی ہو fraction میں question دیا گیا ہو تو اس کا formula ہوتا ہے denominator کچھ denominator d upon dx انچ کاف کلن minus انچ d upon dx ہر کاف کلن okay student تو یہ formula کی basis پہ اس exercise کو solve کریں گے 4 example ایک 4 example اپنے ایک sum کا solve کریں گے x کی power 7 x کی power 7 کا differential کریں گے تو لکھ لیں گے differential with 2x differential with 2x یا x کے ساپ اپنے کلن کرنے پر تو اس کا formula لگائیں گے d upon dx یہ کلن کا sign ہوتا ہے d upon dx x کی power 7 تو یہ formula لگ رہا ہے x کی power n تو اس کا formula کیا ہوتا ہے n x کی power n minus 1 تو اس میں ہم formula use کریں گے n n کیا exponent یہ power n x کی power n minus 1 تو اسے solve کریں گے n x کی power n to 6 ok student اس کا answer آجائے differential 7 x to the power 6 ok student اسی طریقے سے ایک اور example ہم اسی طریقے next example x کی power minus 3 کا differential کرنا ہے اپ کلان تو لکھ لیں گے سب سے پہلے differential width 2 x یا x کے ساپ اپ کلان کرنے پر اس کی n n کیا ہے n ہو گیا minus 3 form لگائیں n x power n minus 1 solve کریں minus 3 x power minus 4 اس کا answer آجائے minus 3 x 3 power minus 4 ok student تو آپ exercise کے sum کو لگائیں تو student first question 5.1 کا first question 5.2 کا first question 5.2 کا first question sin x square plus 5 اس کا اپن x کے ساپ differential کرنا ہے ok student تو اسے solve کریں تو سب سے پہلے لکھ لیں sin x square plus 5 تو اس کا differential with 2x کریں differential with 2x یا x کے ساپ x کے ساپ h آپ کلن کرنے پر تو اس کا آپ کلن کریں d upon dx sin x square plus 5 ok student تو سب سے پہلے sin کا ہوگا پھر اس کے code کا ہوگا تو sin کا formula کیا ہوتا تھا cos x x x x square plus 5 ok student اب کس کا ہوگا angle کا angle کیا ہے x square plus 5 اب ان کا ہوگا differential تو کریں cos x square plus 5 as it is رہے x square x square x square d upon dx x square plus d upon dx اور 5 ok student تو اس solve کریں گے 1 cos x square plus 5 اس میں رہیں گے x power n formula کیا ہوتا n x power n minus 1 plus constant کسی کسی value کا differential کریں گے اس کی value کیا ہوتا differential یا 0 ہوتا ہے student تو solve کریں cos x square plus 5 2 cos x power 1 اس کو simple لکھ سکتے ہیں 2 x cos x square plus 5 تو یہ اپنا آنسر آگیا ok student تو اسی طریقے سے اپن کو differential کرنا ہے next question ایک اور دیکھیں گے اپن تو student next question fourth question fourth question کا اپن differential کریں گے آپ klan sec into 10 root x تو اس کا ہوگا اپنی differential کریں گے یا آپ klan کریں گے تو سب سے پہلے یہ اس کا کیا sec ka angle ہے سب سے کریں گے تو لکھ لیں گے differential width 2x یا x کے ساپ x آپ klan کرنے پار تو سب سے پہلے sec کا ہوگا اس کو x angle لیں گے ٹھیک sec x x 10x root x into 10x x x x یہی ہے جو angle وہ ہی لیں گے root x x ok strand اب کس کا d upon dx x angle angle 10 root x ok strand sec x into 10x x جگہ یہ ہوتھا تو وہ ہی رکھ دیا 10x into 10 root x ok اب کریں گے 10 root x ka differential یا کلند تو یہ to as it is رہے گا 10 root x bracket 10 root x اب کریں گے 10 ka x لے لیں گے تو 10 کا کیا ہوگا sec square x sec square x root x پھر جس ka angle ka to d upon dx x root x root x 10 روڈ ایکس انٹو سیک سکر تو اپنے لکھیں گے سیک سکر روڈ ایکس انٹو تو 1 بائی 2 ایکس کی پاور ہاف میں سے جائے گا تو مائنس کا ہاف بچے گا مائنس کا ہاف اس کی نیچے آ جائے گی تو آنسر آگیا اپنا سیک 10 روڈ ایکس انٹو 10 10 روڈ ایکس سیک سکر روڈ ایکس 1 بائی 2 اس کی پاور نیچے آگیا پلاس کی ہاف ہو جائے گی پلاس کی ہاف کی بیلگ ہوتی ہے روڈ تو آنسر آگیا اپنا سیک انٹو 10 روڈ ایکس انٹو 10 10 روڈ ایکس سیک سکر روڈ ایکس اب ان میں 2 روڈ ایکس اوکے سٹوینٹ تو یہ اپنا اس کا آنسر آگیا اوکے سٹوینٹ تو اسی طریقے سے اپن کو کو دفرینشیل کرنا ہے